یقین جانئے ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اپنی نماز کو زندگی کے آخری نماز سمجھ کے پڑھ حالانکہ دو تین گھنٹے کے بعد پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اثر پڑی ہو تو یہ گھنٹے کے بعد وقت ہے لیکن ایک گھنٹے کا بھی بھروسہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو اثر پڑتے ہیں مغرب میں ان کی جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے ان کی موت کا اعلان کیا جاتا ہے کتنے ایسے ہیں کہ فون پر بات کی جاتی ہے پچ منٹ کے بعد ان کے انتقال کی خبر آتی ہے لوگ کہتے ہیں یقین نہیں آتا تو ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گھنٹے کا بھروسہ نہیں ایک گھنٹہ بھی بہت بڑی بات ہے ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی لقمہ مومے دالو نگلنے کی امید مت رکھو قدم اٹھاؤ رکھنے کی امید مت رکھو ہر صبح کو زندگی کی آخری صبح سمجھو ہر رات کو زندگی کی آخری رات سمجھو تو رمضان کس نے دیکھا ہے ابھی تو کتنے دن باقی ہے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی رمضان سے پہلے چلے جائیں گے لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اگر ہم یہ نیت کر لیں یہ عظم کر لیں کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی ہے اور ہم رمضان المبارک کی قدر اچھی طرح کریں گے اور جتنے اب زندگی کے رمضان باقی ہیں کوئی رمضان ہم بے قدری سے نہیں گزاریں گے ہم یادگار رمضان گزاریں گے روزے رکھ کر گناہ نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھوکہ پیاسہ رکھے روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا یعنی گناہ کرنا نہ چھوڑے تو اللہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کو قبول نہیں فرماتا رسول اللہ نے دعا فرمائی جبریل امین نے دعا کی رسول اللہ نے آمین کہا کہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے کہ جو رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے تو ہم یہ عظم کریں کہ اب رمضان المبارک ہم غفلت میں کبھی نہیں گزاریں گے روزے رکھ کر صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا ہمارے کان کا بھی روزہ ہوگا ہماری زبان کا بھی روزہ ہوگا ہمارے خیالات اور ہمارے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہوگا ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوگا ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہوگا اور پھر ہم رمضان ایسا گزاریں گے کہ زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر ہر رمضان گزاریں گے اپنی گزشتہ کوتائیوں پر آنسو بہائیں گے رب کی رحمت بہت بڑی ہے نیت انسان کرتا ہے اور پکی نیت ہوتی ہے اس کے نام عامال میں سواب لکھ دیا جاتا ہے حدیث پاک میں ہے ایک شخص کل بروز قیامت حاضر ہوگا وہ نیکیوں کی پہاڑ دیکھے گا اتنے حج اتنے عمرے اتنی نمازیں اتنے روزیں اتنی تلاوت اتنے درود اتنے کوئیں اتنی مسجدیں اتنے مدرسیں سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں حدیث میں تو ہے کہ وہ نیکیوں کی پہاڑ دیکھے گا وہ ارز کرے گا مالک میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی فرمایا جائے گا یہ نیکیاں کرنے کا تیرا پختہ ارادہ تھا تیری نیت تھی لیکن تو نہ کر سکا ہم نے اپنی رحمت سے تیرے نام عامال میں اس کا سواب لکھ دیا